کوٹ رچیت فرضی شہچڑک پرمات پت تیار کر بیسک شچوی بھاگ میں سہائے کا دہاپک کے پت پر فرضی نوکری کرنے والے ایک فرضی انگپت دستاوید بنانے والے گروہ کے سرگنا سہی دو ابیوکتوں کو سٹی ایف دیوریا نے گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی گریفتار ابیوکتوں میں اشونی کمار شیروازتو پوتر لچپینہ رین شیروازتو نیواسی برڈیہ تلسی تھانا کو کندو جنپت دیوریا تتھا موکتنات پوترگڑپتی پرساد نیواسی جانی پور تھانا کوتوالی دیوریا شامل ہے یہ دونوں ابیوکت فرضی انگپتر اور دستاوید بنوا کر سہائے کا دہاپک پت کی نوکری کر رہے تھے کافی دنوں سے ایسٹی ایف کو یہ سوچنا مل رہی تھی کہ بیسک شچوی بھاگ میں فرضی دستاوید تیار کر کچھ لوگ سرکار کو دھوکہ دے کر نوکری کرنے کا کام کر رہے ہیں جس پر ایسٹی ایف کے ایس ایس پی ستیارت انیرود پنکش نے کاروائی کرنے کے نردیش دیئے اس کے بعد گورکپور کے ایسٹی ایف پرباری ستی پرکاش سنگھ کے نیتریت میں ٹیم گھٹیت کا چھانمین شروع کی گئی تب زنگیان میں آیا کہ سدار نگر جنپت میں پور مادمک ودیالے سہودھر کٹھوریا وکاسخن بھاگوانپور میں سہائے کا دھیاپک کی نوکری کر رہے ہیں جو فرضی دستاوید کا سہارا لیے ہیں گرفتار ابیوکتوں کے پاس سے ایسٹی ایف کی ٹیم نے پانچ موبائل ایک لیپ ٹاپ کھنٹ شچھا عادی کاری کا فرضی موہر فرضی مددتہ پہچان پدر نواز پرمار پدر یہاں تک کی نقلی انگوٹھا برامت کیا ہے ان لوگوں کے پاس سے ایسٹی ایف نے ایک انڈی کا گاڑی بھی برامت کی ہے جس کے سماندھ میں ایسٹی ایف پرباری ستی پرکاش سنگھ نے کہا کہ کافی جاج کے بعد اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیسک شچا عباق میں فرضی نوکلیوں کا کھیل چل رہا تھا اس کا بندہ پڑ کیا گیا ہے اور اگر اس طرح کے کوئی بھی ادھیا پک فرضی دستہ ویسٹ پر نوکلی کر رہے ہوں گے تو ان کے خلاف بھی ایسٹی ایف شکنجا کرسے گی